سو ہی آر بیک ان دے ورلڈ کپ سیریز تو آج کے میچ کے اندر ہم لوگوں بات کریں گے اسٹریلیا ورسز انڈیا کیونکہ یہی میچ تھا مین ای تنگ میرا خیال ہے آج بھی دو میچ لگتے لیکن مجھے اتنا ہے نہیں اس بارے میں کنفرم نہیں ہے ہچکے لگی ہوئی ہے کنفرم نہیں ہے مجھے اس بارے میں لیکن مین میچ تھا بڑا ہمارا یہی تھا اس میچ کے اندر ہم توڑا سی بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ بات کر لیتے ہیں اسٹریلیا کے پہلی بارے تھی اسٹریلیا اس طرح سے کھیل رہا تھا پہلے پہلے تو سٹارٹنگ میں یہ لگ رہا تھا کہ نہیں یار سکور یلو لے کے جا رہے ہیں اور یہ جو ہے نا مجھے لگتا ہے کہ آج کا میچ بھاری ہوگا وام اپ میچ اس کے اندر اگر دیکھا جائے ہچکی وام اپ میچ اس کے اندر اگر دیکھا جائے تو انڈیا نے اسٹریلیا کو پیلا ہے ہر آیا نہیں پیلا ہے وہ بھی اور کلین سویپ ہو جانا تھا وہ لاشٹ میچ بس اسٹریلیا جیت گیا کسی طرح تو وہ وام اپ میچ اس جو ہمیں بتا رہے تھے وہ یہی بتا رہے تھے کہ آج بھی جو ہے وہ انڈیا پیل لے گا اسٹریلیا کو لیکن پھر میچ جو ہے وہ ہمارا سٹارٹ ہوا اسٹریلیا کی پہلی باری یہی اسٹریلیا نے پہلی بارے لے کر سٹارٹنگ میں ایسا کھیلا کہ جیسے تو تو مطلب اچھا لے کے جائیں گے پوائنٹس آگے سکور لیکن اس کے بعد یہ اقدام ہی جو ہے ان کی وکٹس گھرنا سٹارٹ ہوئیں وکٹس پی ریسی گھرنا سٹارٹ ہوئیں ان کی پھر انہوں نے ان کے بالرز نے نہیں آگے دیکھا پہلی وکٹ جو ہی تھی وہ میں نے دیکھی بومرہ نے لی پہلی وکٹ ان کی ٹھیک ہے اور پیچھے کولی نے جو ہے وہ اس پہ کیچ پکڑ لیا سلیپ پہ اور اتنی مجھے خوشی ہوئی نا وہ کیچ دیکھ کے اور خوشی مجھے اس چیز کی ہوئی ہے کہ یار دیکھو انڈیاں کیچ نہیں چھوڑتے جو مرضی ہو جائے کیچ وہ نہیں چھوڑتے فیلڈنگ ان کی بیٹر ہوتی ہے اور یہ کیوں ہوتی ہے اس کو ذرا آپ کمپیر کرتے ہیں پاکستان کے ساتھ یقین مانو میرا تم لوگ ابھی اگر تم لوگوں کو بات بری لگتی ہے جیسے بھی لگتی ہے میں تو کرنے والا بندہ ہوں بھائی سی دی پوائنٹ کی بات سچی بات پاکستانہ گر ہوتا نا اور ایسے سلیپ پہ کہا جاتا سلیپ نے جو ہے وہ اس نے یہ کہنا تھا کہ یار یہ کیپر کا کیچ ہے کیپر نے کہنا تھا کہ سلیپر کا اور دنوں نے چھوڑ دینا تھا اور وہ پیچھے چوکا ہو جانا تھا اور یہ جو ہے نا اتنا ستھرا کیچ کولی نے پکڑا تھا نا وہ سلیپر نے اتنا کیچ پکڑا کیپر نے بھی انٹرفیر نہیں کیا اس کے کیچ کے اندر کے نہیں اس کا یہی پکڑے گا چھوڑتا ہے تو یہ اسی کا اسی کا تھا میری طرف نہیں آرہی میں نے نہیں انٹرفیر کرنا ہوں اسی اس کی مجھے بڑی خوش ہوئی اس کے بعد جیسی وہاں سے وکٹس گرنے سٹارٹ ہوئی پھر تائیں وکٹس گرنے سٹارٹ ہوئی ہیں پھر نہیں انہوں نے دیکھا سامنے سمیت تھا سامنے وارنر تھا سامنے کون تھا پھر بھائی وکٹس گرنے سٹارٹ ہوئی اور جب وکٹس گرنے پھر سٹارٹ ہوئی اس کے بعد سے پھر آل آؤٹ ہی کر دیئے انہوں نے انڈیا کے بولرز نے پکڑ کے اسٹریلیا کے اور اسٹریلیا صرف ون نائنٹی نائن کے اوپر دھیر ہو گئی آل ٹیم پوری اور اسی کے ساتھ اب آج ہم انڈیا کے باری جب آتی ہے تو انڈیا کے باری جب آتی ہے ان کا بھی سٹارٹنگ کے اندر ہی ایک آؤٹ ہو گیا پھر تھوڑی دیر ہی گزری پھر دو آؤٹ ہو گئے پھر تھوڑی دیر گزری تین آؤٹ ہو گئے ہم نے کہا یار یہ کہ انڈیا تو وہ آم اپ میچ اس کے اندر ایسے کھیل رہا تھا ایسے ان سے بیٹر ہے کوئی نہیں یہاں پہ لیکن یہاں گا موت پڑ رہی ہے ان کو جی یہاں پہ پھر آکے کچھ آسٹریلیا نے جو ہے انڈیا کو تھوڑی بولنگ ہوئے اپنی بیٹر کی اور بولنگ کے اندر ان کی کم ہی سے تھا بیٹر اور اس کے بعد جب ورات کولی آگیا تھا نا ورات کولی آگیا تو وہ تو آپ سب کو پتا ہے نا بھئی کہ جب وہ ٹکتا ہے نا پھر کوئی مائیکل آل نہیں بھئی اس کو آؤٹ کرتا ہوتا یہ تم لوگوں کو پتا ہے لیکن جب اس نے آؤٹ ہونا ہوتا ہے نا پھر وہ پہلی پہلی دو چارچر بولوں پر بولڈ رہتا ہے پھر وہ ذرا لکھ کام نہیں کرتا ہوا لیکن جب وہ ٹک جاتا ہے نا پھر نہیں وہ کسی کو چھوڑتا سامنے اسٹریلیا ہو نیوزیل لینڈ ہو پاکستان ہو پھر وہ کہتا ہے اب نہیں بھئی اب میرا ہاتھ چل چکا ہے اس نے جو ہے پھر ایسا پیلنا سٹارٹ کیا کولی نے ان کو مزہ آگیا ہچکی خراب کر رہی ہے ویڈیو میری ایسا مزہ آگیا یار کولی نے جب پیلا اسٹریلیا کو کولی کے ساتھ ایک اور بند تھا مجھے اس کا نا بھول گیا ہے ٹھیک ہے انہوں نے جو ہے وہ اتنا زبردست کھیلنا سٹارٹ کیا ادھر سے انڈیا نے کھیلنا سٹارٹ کیا تھا پہلے تین ویکرز پہ تو انڈیا نے جو ہے نا وہ بہت ہی بری عرکت کی تھی اس کے بعد بول کراتے کرتے ایک دم سے جو ہے وہ کمز نے بول پھینکی پتا نہیں اس کے ہاتھ سے نکل گئی ہیں کیا ہوا وہ وائڈ سے بھی بہت زیادہ پیٹ سے بار بول اس نے پھینک دی وہ تو شکر کیپر نے پیچھے پکڑ دی ورنہ اگر کیپر بھی آپ لوگوں کو اللہ حافظ کروایا تھا تو وہ تو پھر میرا خیالہ پانچ سکور مل جانا تھا آپ کو وہ میس بول کے اوپر اس کے بعد پھر انہوں نے جو ہے ایک نو بول بھی کرا دی ٹھیک ہے نو بول کرائی کولی کو کولی سامنے تھا پھر اس کے بعد ان کو فری ہٹ مل گئے اب نیکسٹ بول فری ہٹ کی تھی کمینزی تھا آئی تھی وہ بھی اس سے فری ہٹ کرائی تو وہ اوور ہیڈ وائڈ بول ہوگی کولی نے بیٹ کو نہیں اس کے لگی لگتی تو وہ پھر بول مانی جانی تھی لیکن وہ بیٹ کو نہیں لگی اس کے وہ اوور ہیڈ وائڈ ہوگئی اس کے بعد پھر فری ہٹ ملی تیسری بول پہ اس کے اوپر پھر کولی نے ٹرائے تو پوری کی تھی چھک مارنے کی لیکن وہ پھر ہو چوکا گیا ایک بول پہ چھ سکور مل گیا تھا کولی کو ٹھیک ہے اس کی ایک غلطی کی وجہ سے تو یہ تھا اور اس کے بعد اگر بات کی جائے بولنگ کی دونوں ٹیمز کی تو زیادہ بیٹر بولنگ میں یہاں پہ انڈیا کی کہوں گا کیونکہ انڈیا نے جو ہے وہ آل اوٹ کر دیا تھے اسٹریلیا ریسی ٹیم کے جبکہ انہوں نے سامنے نہیں دیکھا کہ وارنہ رسمی تھا کون ہے انہوں نے پھر آل اوٹ کر دیا تھے اور ہر بولر نے ایفٹ دکھا کر جائے آل اوٹ کیے اور بڑا مزہ آیا مجھے دیکھ کے اس کے بعد اگر اس کی بولنگ کی بات کمپیر کی جائے اسٹریلیا کے بولرز کے ساتھ تو ان کی بولنگ جو ہے نا وہ انڈیا کے مقابلے میں بہت لوگ ہے کیونکہ وہ صرف تین ویکٹسین کی گراپ ہے اور تین ویکٹسی بس انہوں نے گرائی ہیں اور وہ اس کے بعد پھر کوئی آوٹ نہیں ان سے ہو سکا تین ویکٹسی رہی ہیں اور وہ جم بھی گیا وہاں پہ گراپ پھر نہیں اس کے بعد ان سے ویکٹس گری ہیں وہاں پہ تو بیٹنگی اگر بات کی جائے تو آپ کے سامنے اسٹریلیا نے جو ہے ون نانٹی نائن کیا جبکہ اسٹریلیا دیسلی ٹیم کو سٹھ تین سو پار آئی تین کرنا چاہیے تھا چار سو کے قریب قریب لے کے جانا چاہیے تھا لیکن وہ نہیں لے کے جا سکے صرف دو سو بھی نہیں پورا ان سے ذکار وہ آل ٹیم بک ہو گئی وہاں پہ اور اس کے مقابل میں بات کی جائے اگر انڈیا کی تو انڈیا دیسلی ٹیم کی اگر پہلی بار یہاں تھی اسٹریلیا کو اپنے سامنے اور تین ویکٹس سی بس نقصان پر انہوں نے جو سکور کر لیا سارا تو یہ تھا ہمارا انڈیا ورسیس اسٹریلیا کی ہائی لیٹس کے بارے میں ہم لوگوں نے تھوڑے سے ریویوز دیں ہیں بیٹھ کے ورلڈ کپ کے بارے میں نیچٹ میچ کے اندر تم لوگوں سے ملتے ہیں آگے دس اکتوبر کو آرہا پاکستان ورسیس سری لنگا کا پاکستان ہو ہاں وہاں زریل پھر میں بتاؤں گا ان کو اس کے بعد چودہ طریقہ انڈیا ورسیس پاکستان کبھی آرہا میچ بھئی یہ نہیں بھولنا اس میچ میں تو بیٹھیں گی بیٹھیں گے لازمی تو ملتا ہوں میں تم لوگ سے پھر نیکسٹ ورلڈ کپ ویڈیو میری ساری اس ہچکینیں خراب کیئی ہیں تو ملتا ہوں میں تم لوگ سے پھر نیکسٹ ورلڈ کپ کے میچ کے اندر سب تک کے لیے بائی ملتا ہوں میں تم لوگ سے پھر نیکسٹ ورلڈ کپ کے لیے بائی